یہ کہنا آسان ہے اس کا مصدا ہونا وہ اور بات ہے کوئی دعویٰ نہیں کا سلطہ جس طرح عبیر کائنات نے یہ دعویٰ کیا ہے اسی لیے تو جب عبداللہ ابن عباس عمیر کائنات کے پاس آتا نماز عشاء کے پاس بیٹھ پہ ہیں اور ممبر سلولی کا مصدا کری جب بسم اللہ کی تفسیر کرنا جروع کرتے ہیں اور رات کا کافی حصہ اسی تفسیر میں چلا جاتا ہے اور آزان صبح کا وقت آ جاتا ہے عمیر فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس آؤ نماز صبح کی تیاری کریں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت ہیں اے عیر المومنین ابھی تک تو آپ میں بسم اللہ کی تفسیر میں سے پاک بھٹے کی تفسیر بھی ختم نہیں ہی اور وقت ختم ہو گیا ہے عمیر فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس تو کیا خیال کرتا ہے کہ بسم اللہ کی تفسیر ایک رات میں ختم ہو جائے اللہ کی قدر اگر مجھے مطلب تل بکھا دیا جائے اور میں بسم اللہ کی تفسیر کرتا رہوں اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتا ہے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی اس لیے ہے کہ مفسر علیؐ مفسر وہ ہے کہ جس کو زبان رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے اور رسول اللہ کو علم عطا فرمایا فرورتگار عالم جبرائیل کے ذریعے اور جو علم عطا کرنے والا ہے اس کی بھی کوئی حق نہیں جس کو علم عطا کیا گیا ہے مقروفات و بہدودات میں بھی اس کا کوئی کیا نہیں کیا جا چلتا اور کس نے اپنی اس زبان رسالت کو ترسایا علیؐ ابن عبیدالے کو کہ عمیرِ قینات فرمائے اللہ ماری رسول اللہ ذکر ذکر رسول اللہ نے کچھ علیؐ کو ایسے علم عطا کیا جس طرح پردہ اپنے بچے کو جو 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 جائے سبحان اللہ